مزید ایک لاکھ دس ہزار خاندانوں کو مالی مدد پر اہم کی جائے گی جانبھاک ہونے والوں کے لواحقین میں اٹھاسی کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی تباکاریوں سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے سیلاب سے متاثر علاقوں میں وبائی امراض چیلنجز کو جنم دے رہے ہیں وسائل جمع کرنے میں بیندل قوامی برادری کی ناکامی سے ادم استحکام کا بھی خطرہ ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا فیننشل ٹائمز کو انٹرویو ملکی مفادات کا تحفظ اولین ترجیح سستہ تیل خریدنے کے لیے روز سے بات کریں گے ایف ایٹی ایف ایکشن پلین پر پاکستان نے اپنا کام مکمل کر لیا مہنگائی میں کمی کے لیے کوشہ ہیں ملک دیوالیا نہیں ہوگا وزیر خزانہ اسحار پڑار کی میڈیا سے گفتگو زمنی الیکشن میں کامیاب پر پیپس پارٹی کی ملیر میں ریلی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا بھرپور اعتماد پر اظہار تشکر امران خان سیلاب زدگان کی مدد کے بجائے سیاست چمکا رہا ہے اس شخص کو جھوٹ اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں آتا مزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب وزیر اعتراض مریم اورنگزیب سے سعودی سفیر نفاف بن سعید المالکی کی ملاقات مختلف شوہوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال فلم اور ڈرامے کے مشترکہ منصوبوں کریئے کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق دونوں ملکوں کا درمیان وفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ عمران خان کے کالو فیل میں تضاد ہے اس نے سائفر کے ذریعے ملکی خارجہ پالیسی کے حلاف سازش کی حکومت کی پالیسیز کے باعث معیشت مستحکم ہو رہی ہے سہلاف زدگان کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کی میڈیا سے گفتگو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت گاہ کیس سپریم کورٹ کا پانچ لکنی بینچ آج توہین عدالت کیس کی سماعت لے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمے میں عدالتی دار اختیار واضح کر دیا معاملی کی سماعت بینکنگ کورٹ کرے گا عدالتی دار اختیار سے متعلق مقدمے کی سماعت میں جسٹس محسن اختر قیانی کے ریمارٹس بلوچستان میں سہلاف زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے پاک فوج ایف سی اور سیول انتظامیہ کی امدادی کار رفائیاں کیمپوں میں متاثرین کو کھانا راشن اور علاج مال جا فراہم گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں میڈیکل کیمپوں میں ایک ہزار چار سو بائیس مریضوں کا علاج کیا گیا نقصانات کا ننانوے فیصد سروے بھی مکمل پاکستان کا اقوام متحدہ پر موسمیاتی بہران پر قابو پانے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور عالمی دارے کا محکمہ اطلاعات عالمی سطح پر عوامی آگاہی کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرے سوشل میڈیا پر جالی خبروں کے بڑھتے ہوئے رجحان اور غلط معلومات پر تشویش ہے پاکستانی مندوب مونیر اکرم کا گروپ ستتر اور چین کے اجلاس سے خطاب امریکہ کا خاتون کشمیری صحافی کو بیرون ملک سفر کی اجازت نہ دینے پر تحفظات کا اظہار صحافی سنہ ارشاد کو نیو یوک آنے سے روکنے سے متعلق آگاہ ہیں بھارت آزادیہ صحافت کو یقینی بنائے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی واشنگٹن میں میڈیا پیکنگ ملک میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب میں تین سو سات نئے مریض سامنے آگئے پنجاب میں اب تک ڈینگی کے بارہ ہزار سے زائد مریض ریپورٹ جبکہ چودہ افراد جانبہک ہو چکے ہیں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب سردی کی آمد آمد خیبر پختونخواہ پنجاب کے بالائے علاقوں کشمیر گلگل پلستان اور اسلامباد میں بارش بعض مقامات پر یعلا باری پہاڑوں پر برفباری سلجلہ آج بھی جاری رہے گا مان سہرہ کے بالائے علاقوں میں برفباری سے موسم سر بٹا کنڈی اور بیسل نے برف کی سفید چادر روڑ لی بیسل میں اب تک تین ان سے زائد برف پڑ چکی سیاہوں کے لیے خوشخبری سرد موسم اور برف سے انجوائی کر سکتے ہیں روس کا حصہ بننے کے حق میں ووٹ دینے والے چار سابقہ یوکرینی علاقوں میں مارشل لاو نافذ روسی صدر کے دستخط شدہ دستویز میں آج سے مارشل لاو کا آخاص ہوگا فیصلہ روسی قدمختاری کے تحت اسے برقرار رکھنے کے لیے قانونی بنیاد فراہم کرتا ہے غلادی میرپوٹن فرانسیسی کمپنی الفاش نے دائش کی مدد کا الزام تسلیم کر لیا ستتر کروڑ اٹھتر لاکھ ڈالر ہرجانہ ادا کرنے پر تیار معاہدہ تیپ آ گیا آسٹیلیا میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ مشن سپر ٹوولف کا نوہ میچ گروپ ایس سے سری لنکا اور نیذر لینڈز کی ٹیم میں مدد مقابل ڈچ ٹیم کی آئی ایمڈرز کے ایک سو تریٹسٹر ٹرنز کے حدف کتاقوں میں بیٹنگ جاری سری لنکا نے مقردہ اوورز میں چھے وکٹوں پر ایک سو باسٹھ ٹرنز بنائے آج کے دوسرے میچ میں نمجیا اور متحدہ عرب امارات دن ایک بچے ہوں گے آمنے سامنے میکہ ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راز پاکستان جونئر لیگ دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ آج کالیفائر ٹو میں بہابرپور روائلز اور مردان وارئر شام چھے بجے مدد مقابل فاتح ٹیم کا مقابلہ فائنل میں کل گوادر شاک سے ہوگا میچ پی ٹی وی سپورٹس ایش ٹی پر براہ راز پہ جائے گا پاکستان سکواش فیڈیشن اور پاک فضائیہ کے تعاون سے چیف آف دی ائر سٹاف سکواش چیمپینشپ دو ہزار بائیس افتتاحی روز منز ایونٹ میں پاکستان کے حمزہ خان احسن عیاس نور زمان کامیاب مصر ملیشیا جمہوریہ چیک کے کھلاڑی بھی کامیاب فاتین میں پاکستان کی رشنہ محبوب نور الحدہ زینب خان نے دوسرے مرحلے میں رسائی حاصل کی چیمپینشپ میں سولہ مبالک کے اتالیس کھلاڑی شریک ہیں جو جرمن فورن منسٹر کے ساتھ فورن منسٹر پاکستان جناب بلاول صاحب کی ملاقات میں انہوں نے کشمیر کے مقدمے کے اوپر اپنا محقف دیا ہے اس سے بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے تو یہ ہماری ایک کمیٹمنٹ ہے کہ ہم جہاں جہاں یہ اپرچونیٹی کریئٹ ہوگی ہم کرتے چلے جائیں گے اسی سلسلے میں ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی یہ ہماری کاوش تھی آپ سے پہلے ہم نے کشمیر کی ساری شیاسی جماعتوں کو دعوت دی تھی میں سب کا مشکور ہوں کہ تمام شیاسی جماعتیں اس فورم پہ تشریف لائیں ان کی قیادت آئی ہم نے سابق جو صدور ہیں موجودہ صدر اور سابق صدور موجودہ وزیر اعظم اور سابق وزرائے اعظم ان سب کو انوائٹ کیا ان سب کی مہربانی ہے اکروس دی وائیڈ وہ تشریف لائے اور بڑا سیر حاصل اس پہ گفتگو رہی اس ایشیو پہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج آپ کو سینئر ہمارے جیچ سائے بانے ہیں آپ سینئر مکلہ ہیں کہ آپ سے کنسلٹیشن کی جائے اور آپ کو آج کا ایک آغاز کیا جائے کہ آپ ہمیں رہنمائی فرام کریں کہ ان حالات میں ہمیں اس ایشیو کو پولٹیکلی لیکن خاص طور پر لیگلی اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جو ہمارے فوراں آفس والے ہیں یا ہمارے باقی جو ذمہ داران ہیں وہ تمنی جگہ اپنے کام کر رہے ہیں لیکن آپ سے ڈائریکٹ رہنمائی لی جائے تاکہ ہم اپنی جو سمت ہے اس کو اور بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکے آج میں نے اسی لیے آپ کو تقریف دی ہے میں آپ سب آباب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں کزارش کروں گا کہ آج کی اس نشست میں ہم اسی خاص فوکس کو دیکھ کے چلیں گے کہ آج صورتحال کیا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کا کیا بہتر راستہ ہے اس میں لیگلی ہمارے لیے کیا کیا آپشنز ہیں کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ اگر ہمیں اپنی آرازیں نوازیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کی نعرہ کو آگے لے کے بڑھیں گے فورو نافذ سے بھی اور باقی جو ہمارے حکومتی حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی فورمز ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کر لیں گے اور میرے خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کو جہاں پہ اقوام عالم کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے کی ضرورت ہے ان کے اندر آویرنس کی زیادہ ضرورت ہے شاید اتنی ہی ضرورت ہمیں پاکستان کے اندر بھی اس مقدمے کو بیان کرنے کی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو بھی ہمیں سنسٹائز کرنا ہے اس کو بھی ہمیں ان ڈیٹیل سے کے ساتھ لے کے چلنا ہے میں نے کوشش شروع کی تھی تھوڑا سا اس پہ تاتل آیا ہے میں اس کو دوبارہ انیشیئٹ کر رہا ہوں کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر کالیجز کے اندر کئی یونیورسٹیز میں کشمیر چیئر بنی ہیں لیکن باقی یونیورسٹیز میں میں نے کچھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحبان سے گزارش کی تھی کشمیر سینٹرز بنے ہیں لیکن اب اس کے اوپر مقالمہ ہوں مذاکرے ہوں یونیورسٹی لیول پہ تاکہ وہاں پہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ پرائیوٹ اور گورنمنٹ دونوں یونیورسٹیز کے اندر سو دیٹ کے ہماری نسل کو بھی ہمارے بچوں کو بھی کشمیر کے معاملے میں اس کی پوری ڈیٹیل جانتے ہیں لیکن ان کو اور زیادہ جتنا ہم ایجیٹیٹ کریں گے جتنا ہم ان کے سامنے چیزوں کو اور زیادہ بیان کریں گے ہمارے لیے بھی اس مقدمے کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا ابھی اس کی طوالت کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے دعائیں اور کوششیں اور کاوشیں ہیں کہ یہ جلد حل ہو لیکن اگلی نسل کو اس کے بارے میں سینسٹرائز کرنا یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے سو اس لیے آپ کو تکریفتی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ فرمائیے کہ آپ شروع کریں گے آپ شروع کریں گے جیسے جلانی صاحب پہلے میں بیٹی صاحب سے شروع کریں تو کیے بھائی میں آپ کو بات کروں گا یہ لوگ پہلے بات کرنے اگر مجھ سے ہی بات کرنے اگر سینسٹرائی کے بات آ تو سینسٹرائز کرنے جائیے نہیں وہ تکیف وزیر صاحب نے پہلے کی آپ کب باتا ہے کیا سینئر جو ہے وہ پہلے سٹارٹ لے لہا کے باقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ دو تو اسے بات کریں ہم دونی وہ وہ بات کریں ٹھیک ٹھیک ان اللہ اللہ یغیر و ما بکو من حتی یغیر و ما بیان فسیل دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنا ناغذیر ہے مل کر لا حمل طے کریں گے مشاورت کریں گے کہ وہ کناہ قانونی پہلوں پر ہماری دعنمائی کریں اور اس معاملے پر متفق اور متحد ہو کر آگے بڑھیں اور اس معاملے کو سکول یونیورسٹی کے لیول پر بھی اٹھایا جاگا تاکہ آنے والی نسل کو اس معاملے پر روشناس کیا جا سکے وزیراعظم کا مشیر قمر زمان قائرہ کشمیر کے حوالے سے منقضہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے میں آپ کو بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو برتی آپ نے کی ہے یہ ہماری کیبنٹ میں بات ہوئی تھی جو آپ نے پروسس کی ہے میرٹالہ اور جس طرح آپ نے کی ہے یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے ٹیچرز پہ اور ٹیچرز ایک ایسا ایریہ جس میں سب سے جو کہیں نوکری نہیں ملتی وہ کہتا ہے مجھے ٹیچر خواہ دیں اور وہ جس طرح کی پھر پڑھائی کراتا ہے میں میرے پاس ایک بڑا آدمی آیا میرے ہلکے سے سنڈے کو جب میں جاتا ہوں اپنے گاؤں میں تو وہ اس نے کہا کہ جی میں نے کہا بابا جی بتائیں کیا مسئلہ ہے بیٹھے ہوتا ہے جس طرح لوگ کہتا ہے جی مارے سکول میں ٹیچر نہیں آتا مہینے بعد آتا ہے تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے گاؤں کی مسجد سے کہ ماسٹر جی آگئے نے جس جس پڑھنا ہے وہ مسجد جا کے سبق لے لے آپ بتائیں کہ ادھر کیا تعلیم ہوگی آپ سارا مہینہ اپنا کام کرتے ہیں اور کسی دن ایک دن آ کے تو یہ سارا کرتے ہیں لیکن شباز صاحب نے جب انہوں نے انشور کیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ٹیچرز کی رہے ہر صورت رہے ان کو شاید آپ کو بھی پتا ہو جس طرح کی وہاں ری فارمز آئیں بہت بہتر کیا ہے انہوں نے پچھلے دس سال میں وہاں پہ سسٹم امپروو کر گیا ہے ادھر بھی یقینی طور پہ انہوں نے کیا ہوگا وہ اڈاپٹ کیا ہوگا تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں لیکن قوالیٹی آف ایڈوکیشن ٹرینڈ ٹیچر اور سکل ایڈوکیشن جو ہے نا سکل جو ایڈوکیشن ہے وہ انتہائی اہم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی کمپنیز ہیں بڑی بڑی کسی کو بھی لے لیں امازون گوگلز وہ بھی گئے ہیں وہ پی ایج ڈی کو نہیں لے رہی ہیں وہ کہتی ہمیں جو سکلٹ لوگ ہیں وہ ہمیں پریفر کرتے ہیں ان کو وہ لے رہے ہیں اور دنیا اس پہ فوکس کر رہی ہے ابھی کس طرح ہم سکل میں آگے جائیں کس طرح اس پہ اور اس میں بہت ہی ہم بھی فوکس کیا ہوا ہے میں نے میری پرارٹی میں ہے اور ہم پہلے بھی مارے پاس سکل کی میں نے جب سینسٹ ٹکنالوجی کا منسٹر تھا تو اس میں میں نے ایک نیو ٹیک نیشنل یونیسٹی آف ٹکنالوجی میں نے بنائی تھی جو ڈگری اوارڈنگ تھا اس میں سکل میں اور ٹرینڈ یہ جو ہماری لیبر فورس ہے تو ابھی تو ساری دنیا جو ہمیں کہہ رہی ہے جیپین سعودی ریبیا سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی جو راہ لیبر فورس ہے وہ ہمیں نہیں راہ لیبر نہیں چاہیے ہمیں آپ کے ٹرینڈ جو ہیں جو سکلڈ ہیں وہ ہمیں چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑے جمعے کے ساتھ مل کے کوئی ایک سٹینڈرڈ بنائے ہیں سکلڈ کے لیے بھی ہم نے بھی ادھر کام شروع کیا ہو گیا انشاءاللہ تو اس پہ میں نے سٹیٹ آو دا آرٹ بی اے ایسی یونیسٹی کو بھی کر رہے ہیں جو سکلڈ کیا نیشنل سکلڈ یونیسٹی نظام تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں ٹیکنیکل ایڈکیشن اور سکلڈ ڈیولپمنٹ آج کے دور کا تقاضہ ہے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین کراچی میں تقریب سے قطاب کر رہے تھے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹلویئر نیوز دن بارہ بجے کے بلٹن کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں نازیہ خان بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو کر ملی جزبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے سیلاب متاثرین کو ریلیف اور بحالی کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے اب تک سیلاب متاثرین میں 66 عرب روپے تقسیم کیا جا چکے ہیں مزید ایک لاکھ دس ہزار خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے گی اسلامباد میں وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل فلڈ رسپونس ان کوارڈینیشن سینٹر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں پر جائزہ اجلاس کی تفصیل کے احوال سے آگاہ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ہے ہمیں مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کر ذاتی پسند و ناپسند کی تمیز کیے بغیر ایک ملی جذبے کے تحت آگے بڑھا جائے کوئی اس میں سیاست نہیں ہے یہ پاکستان یہ ہم سب کا سانجا ملک ہے مشتر کا ملک ہے اور یہ وفاق ہے وفاق ان اقائیوں سے بنتی ہے تو اس میں we are above our personal likes and dislikes and personal political likes and dislikes اس میں کوئی سیاست نہیں ہے تو میری آج پھر گزارش ہے سب سے اس فورم کے ذریعے کے مہربانی کر کے آپ اس کو accept کریں اور اگر اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے آپ اس کو accept نہیں کرنے جاتے ہیں تو اس میں please don't then trust it یہ قوم کو ہم confuse کریں گے تو بہت نقصان ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو انتہائی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے ذرہ مبادلہ کی بجت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ کسات بازاری کو روکنے کے لیے نجی کمپنیوں کے ذریعے گندم درامت کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو پچھلے سال کی جو شارٹش تھی پچھلے حکومت کے دور میں اس کو ہم گیپ کو پلک کر رہے ہیں اس کے لیے کافی کئی لاکھ تن میں امپورٹ کر چکے ہیں مزید آ رہا ہے اور اس بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ امپورٹ کی اجازت نہ دیری پرائیوٹ سیکٹر اوٹ نوٹ لاو دس کہ پرائیوٹ سیکٹر آپ مگوالے اپنی مرضی کی قیمت پر میں کسی کو دوست نہیں دی رہا کسی پر انجام نہیں لگا رہا لیکن ایک سسٹم ہے ایک تباہی ہوگی یہ فورن کشینج کا بہت ایک مشکل معاملہ ہے ہم نے ار بورپے بچائیں اس میں لوس بیڈر سے بھی ہم نے نیگوشیٹ کر کے ڈسکاؤنٹ لیا ہے یہ ہمارا ایک ایمرجنسی ہے اس ایمرجنسی میں ہم ایک ڈالر بھی زیادہ خرج کرنے کے ہم مطمل نہیں ہو سکتے بلکہ وزیراعظم نے کہا کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے سہلا متاثرین میں چھاسٹھ عرب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید ایک لاکھ دس ہزار خاندانوں کو مالی مدد فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جانبہک ہونے والے افراد کے لواہکین میں اٹھاسی کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے وفاق ضرورت کی بنیاد پر انڈی ایم اے کے ذریعے صوبوں کو امدادی سامان دے رہا ہے چھاسٹھ عرب جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے یہ رکوم تمام متاثرہ خاندانوں کو پہنچی ہیں اور پہنچیں گی اس کے علاوہ فیڈل لیول پر جو ہم نے تیہ کیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں اب سترہ سو سے زائد کی تداد ہو گئی ہے اور وہ لوگ جو زخمی ہو گئے ہیں اس کے لئے بھی فیڈل گورنمنٹ کا ایک پیکش تھا دس لاکھ روپیہ فی خاندان اٹھاچی کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کا یہ جو کانٹرموشن ہے انڈی ایم میں نے یہ رکوم تقسیم کی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کے علاوہ جو اشیاء فیڈل گورنمنٹ نے خریدی ہیں تو انڈی ایم میں چاہے وہ خیمے ہیں چاہے وہ خوراب کے پیکٹس ہیں چاہے وہ پانی ہے اس کے علاوہ دو ارس ممالک سے جو کچھ بھی وہاں سے آیا وہ تھرو انڈی ایم میں انہی جو علاقے ہیں چار مصوبوں میں ان میں تقسیم یہ کیا گیا اور بہت اچھے طریقے سے انڈی ایم میں اس کو اس کا ذمہ داری سنبھالی وزیراعظم نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ متاثرین سہلاب کی ریلیف اور دوبارہ آبادکاری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ حکومت آخری متاثرہ شخص کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھے گی آغا مسود خالد پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ اقتصادی رہداری منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل قومی ترجیح ہے سی پیہ کے تحت سنتی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مین لائن ون منصوبہ ریلوے کی معاشی بحالی اور ترقی کا سبب بنے گا اجلاس میں ایمل ون کراچی سرکلر ریلوے کرکرم ہائیوے اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں منصوبوں پر رفتار تیز کرنے کے لیے جامع لاحے عمل پر غور ہوا وزیراعظم نے کراچی سرکلر ریلوے کو سی پیہ کا حصہ بنانے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے کہا کہ ایمل ون اقتصادی رہداری کا فلیکشپ منصوبہ ہے جو پاکستانی بندرگاہوں کو چین اور وست ایشیای ریاستوں سے جوڑ کر ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا انہوں نے کہا کہ وست ایشیای ریاستوں سے ریل کے ذریعے رابطہ پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا وزیراعظم نے شمسی طوانائی کے منصوبوں میں چینی کمپنیز کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گزرشتہ چار سال میں سی پیک تاطل کا شکار ہوا موجودہ حکومت ان منصوبوں میں رکاوٹیں دور کرتے ہوئے انہیں ترجیحی بنیادوں پر برک رفتاری سے مکمل کر رہی ہے محمد شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مرحلے سے نکل کر بزنس ٹو بزنس مرحلے میں داخل ہو رہا ہے مزیراعظم نے کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے ٹرافک کے مسائل کو کم کرنے اور شہر قائد کے باسیوں کو محفوظ سفری سہولیات فراہم کرے گا اجلاس میں دس ہزار میگا وارٹ شمسی طابعنائی منصوبے اور پند بجلی منصوبوں پر بھی غور ہوا وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم محولیاتی انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے ہمارے مطالبات اور جو کچھ موصول ہوا اس میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ ایک بڑا خلا ہے جو دن با دن وسیع ہوتا جا رہا ہے فنانچل ٹائمز کو انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ وسائل جمع کرنے میں بیندالاقوامی ورادری کی ناکامی سے ملک میں ادم استحکام کا بھی خطرہ ہے محمد شہباز شریف نے کہا کہ فرانسیسی صدر امینویل میکٹرون نے امیر نو کے لیے درکار رقم کے بارے میں جائزے کو حتمی شکل دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان بے گھر خاندانوں کی مدد کے لیے خیمے عدویات اور راشن کے لیے ریاستی وسائل استعمال کر رہا ہے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاقڈار نے کہا ہے کہ حکومت روز سے تیل قریدنے پر غور کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا مہنگائی میں کمی کے لیے کوشہ ہیں ملکی ترقی کے لیے میسا کے معیشت ضروری ہے مزید تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاقڈار نے کہا کہ ڈالر ریٹ کو کنٹرول کرنا سٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے جسے وہ نبار رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر روس سے بھارت تیل خرید سکتا ہے تو ہم بھی خریدیں گے رشیا سے آئل اگر انڈیا لے سکتا ہے تو ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا تو اس کا فائدہ لے اور ہمیں جو ہے اس کو اس سے روکا جائے یا منع کیا جائے ہم انڈیا سے بہتر نہیں تو کم ٹرمز پر نہیں کریں گے اور یہ میں نے وہاں کے جو ریلیمنٹ کوارٹرز ہیں واشنگٹن میں یہ میں نے ان کو ساؤنڈ کر دی ہے تو مجھے انکریجمنٹ ملی ہے مجھے کوئی ڈسکریجمنٹ یہ مہنگائی آئی ہے چار سال میں اور اسے مہنگائی کی شروعات ہوئی ہے کہ جب کوئی وہاں گورننس نہیں تھی اگر آپ کی سٹیبلیٹی آتی ہے میکرو اکرامیک انڈیکیٹرز میں تو آپ کی مہنگائی نیچے آئے گی انشاءاللہ وزیر اخزانہ نے کہا کہ سی پیک کے تحت ایم ایل ون وقت پر نام بننے سے لاغت چھے ارب ڈالر سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہم آئی ایم ایپ سے کیے گے وعدے پورے کریں گے اس سے پہلے آل پاکستان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اخزانہ محمد حساقڈار نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے سیاست کو بالہ تاک رکھ کر ریاست کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفارٹ نہیں کرے گا وزیر اخزانہ نے کہا کہ کرزوں کی ریش ڈیولنگ کے لیے پیرس کلاب نہیں جائیں گے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے سلاب سے ملک کو شرید نقصان پہنچا پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور ملک کی بہتری کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا رانفتخار احمد پاکستان ٹیلیویزن نیوز اسلام آباد چیئرمن پیپرز پارٹی وزیر خارجہ بلاور پوٹوزرداری کہتے ہیں کہ عمران خان لفرت اور انتشار کی سیاست میں مصروف ہیں اس شخص کا کام صرف جھوٹ اور الزام تراشی ہے ملیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کی مفاد کو ترجیح دی ہے تفصیل محمد زبیر الدین سے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹوزرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ہر دور کے عامر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آج بھی عوام کے حقوق کی حفاظت کی جد و جہد کر رہے ہیں ہر دور کا عامر کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور آپ نے اس سیلیکٹڈ نہ لائک نہ اہل نہ جائز کا پتلی کا مقابلہ بھی کیا اور تاریخی شکست لوائے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر ایک پر جھوٹے الزام لگانے والا خود چور نکلا جبکہ پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے اور اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ بے اختیار تھا اس کی پوری کی پوری سیاست جھوٹ بھی مبنی ہے وہ پہلے بھی سیلیکٹڈ تھا اور اب جد و جہد کر رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ سیلیکٹ ہو جائے مگر ہم پاکستان کے عوام پہ بروسہ کریں گے اور ہم پاکستان کے عوام پہ بروسہ کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی آپ نے ہر عامر کو شکست دلوایا ہے اور انشاءاللہ تالہ آگے جا کے بھی ہم اس کا پھٹلی کو شکست دلائیں گے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ایک کروڑ نوکری کے وعدے کرنے والے نے لوگوں کے روزگار تک چھین لیے اور پاکستان کی معیشت کو کنگال کر گیا بلاول بھٹو زرداری نے کارکران اور اتحادی جماعتوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ ملیر کے عوام نے حقیقی خودمقتاری اور جمہوریت کی جیت کو یقینی بنایا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ متاثرین سالاپ کی مدد اور بحالی ہے ہم اس کے لیے کم وسائل کے باوجود بھرپور کوششیں کر رہے ہیں جلسے میں وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نو منتخب رکن قومی اسمبلی حکیم بلوچ آصفہ بھٹو زرداری شرجیل انام میں منسمیت مختلف رہنما اور پارٹی کارکنان نے بھرپور شرکت کی اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے حلقے کے عوام کا شکری آدھا کرنے کے لیے ملیر کے مختلف علاقوں سے غیلی نکالی اور عوام کو مبارک بات دیتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی اردو سندھ میں بھی پڑھایا جاتا ہے سندھ میں تو ایکٹ پاس ہو چکا ہے نائنٹین سیونٹی ٹو کا اردو سندھی لینگویج کمپلسری ایکٹ اچھا یہ جو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ رائج کی جائے سارے دفتروں میں وہ این میں ایک ہیارٹیکل کے داس سال میں کرنا تھا جس کو اسٹینڈ کر رہے ہیں اس میں بہت سارے کمیشن بنے ہیں سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں کہ کیا جائے لیکن کوچھ ایسی ہیں وہ پروسس جاری ہے لیکن انفارچنیلی اس سزا پہ ہم نہیں پہنچ ساکے جس کی آپ بعد کر رہے ہیں آرٹیکل آہ کانسٹیوشن میں یہ ایک پبند کیا گیا ہے کہ اردو کو آپ کریں گے اور اتنے سالوں میں کریں گے لیکن اس کو ہم آگے آگے جا رہے ہیں جو ہمیں ابھی میاں نواشری صاحب نے اس میں کمیٹی بھی بنائی تھی جو میرا رفان صدیقی ہیڈر بھائی رفان صدیقی صاحب کے ہر دفتر میں وہ دیکھیں گے کونسی اسطلاح ہے کونسی ٹرمز ہیں کونسے فکریں ہیں جو ہم نے کرنے ہیں جو انگلش میں تو کام ہو رہا ہے یہ بینے دو خیال میں کاروک کرنی چاہیے آہ آہ ہماری گورنمنٹ کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے کیونکہ کیونکہ غلط میسے جا رہا ہے لیکن ایک سوچ یہ ہے کہ اس کو آوارگی میں پھرنے دیں یہ خود ہی ختم ہو جائے گا یہ ایک ہماری ایک پولیٹیکلی مسئلہ ہے تو یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک دو مینے میں یہ فترہ ختم ہو جائے گا وہ میں ساتھ آن بورڈ ہیں اور انہوں نے ڈاپٹ پہلے ہی کیا ہو گئے لیکن یہ تو ہم نے امپروگ کی ہے وہ خوش پہلے بھی وہ اتنے خوش نہیں تھے آپ وہ بہت خوش ہیں اچھا شاہ صاحب پہر آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اسی کرتے اس طرح ماضی میں کہتے رہے کہ ہمارے اپنے ہیروز ہیں ہر علاقے کے آج بھی آپ نے بات لی کیا سندھ کے ٹیکسٹ میں یا پجاب کے ٹیکس پورٹ میں ہیروز ہو جیسے اس وقت نہیں ہے ٹیکسٹ میں ہو جائے جیسے کو شامل کیا جائے گا جیسے آپ سب کہتے رہے ہمارا ہیرو ہے رکنو پولی ہمارا ہیرو ہے رکنو پولی ہمارا ہیرو ہے تو ان کو ہم سبجیکس میں شامل کریں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ بزیادی طور پر آپ کے سوشل اسٹیڈیز میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس سوشل اسٹیڈیز والا سبجیکس ہے نہیں مگر کوارنیشن کے حوالے سے یہ کر سکتے ہیں کہ میں اگر اس پہ اگر انتظار ابرے گا کل کے یہ کیوں گائیڈ لائنگ دے رہے ہیں کہ آپ فلاں کو ہیرو کو شامل کریں فلاں کو نہ کریں پنجاب کو اختیار ہونا چاہیے وہ اپنے ہیروز میں دولا بھٹی کو شامل کریں ہم دو دو سمرو کو کریں مختوب بلاول کو کریں یہ ہمارا رائط ہے ہم اپنے مگر یہ بات ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ایسے ہیروز ہیں جو بالکل نیشنل ہیروز ہیں دنیا میں ہندر مندرفات کی مانگ بڑھ رہی ہے ہندر سکھانے والے جدید ادارے بنایا جا رہے ہیں مجموعی طور پر معاملات کو بہتری کی جانب لے جا جا رہا ہے اور نظام تعلیم کو جدید تقاظوں سے ہم آنگ کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر روسائن کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مزید خبروں کے چانے بڑھتے ہوئی یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ عالمی سیاست کے پیچیدہ مسائل نے طاقت کے روایتی توازن اور سیکیورٹی کو متاثر کیا ہے اور یہ عمر قومی ہم آنگی کے ذریعے مناسب رد عمل کا متقاضی ہے انہوں نے یہ بات ائر ہیڈ کورٹرز اسلام آباد میں سینٹر برائی ایرو سپیس اور سیکیورٹی سٹیڈیز کے ذریعہ تمام دو روزہ بیندل اقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی صدر مملکت نے کہا کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی اور دولت کے اشتراک سے طاقت کے نئے مراکز کی تشکیل ہو رہی ہے انسانوں کی برابری انسانی سلامتی کے احترام نئی ٹیکنالوجی کے استعمال اور عم کی عظم کی بنیاد پر ایک نئی ترتیب کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اثر حاضر کے سٹیٹیجک مسائل پر سیمینار کے نکات کو سراہا پاک فضائیہ کے سربراہ زہیر احمد بابر نے کہا کہ بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی کے نتیجے میں روایتی اور غیر روایتی سیکیورٹی مسائل بڑھ رہے ہیں انہوں نے پاک فضائیہ کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عظم کا یادہ کیا ائر چیف نے نیشنل ایر سپیس اینڈ ٹیکنالوجی پاک کے بازابتہ آغاز کا اعلان کیا جس کا مقصد ملک میں مقامی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ٹیکنالوجی کی حصول کی مہم کو تیز کرنا ہے اس موقع پر صدر ڈاکٹر آری فلبی اور ائر چیف زہیر احمد بابر کے درمیان ملاقات ہوئی سادر ممرکت کو پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے کی گئی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی سادر ڈاکٹر آری فلبی ائر ہٹ کوارٹرز پہنچے تو پاک فضائیہ کے سربراہ نے ان کا استقبال کیا وزیراعظم کے مشہیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی پالسیز کے باعث معیشت مستحکم ہو رہی ہے حکومت نے معیشت میں استحکام کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ سلاب زدگان کی بحالی ہماری ترچی ہے حالیہ سلاب سے بنیادی دھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے قول و فیل میں تضاد ہے عمران خان نے سائفر کے ذریعے ملک کی خارجہ پالیسی کے خلاف سازش کی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح وقتی اور نام نہاد لیڈرشپ بھی آئی جس کا کام قوم کو حقائق دیکھانا نہیں قوم کو گھومرا کرنا ہے جس کا نام ہے عمران نیازی اس کا ایک ہی سوچ فکر اپنے ذات سے ہٹ کر اور کوئی ہے ہی نہیں اور اس کا فکر پاکستان نہیں عمران خان ہے کہ کس طرح عمران خان وزیر عظم کی کرسی پر بیٹھے گا پہلے اس کو چاہیے قوم کو یہ حق اور سوال کے اگر آپ داخل لائے ساڑھے تین چار سال تو پہلے تو وہی کار کردگی بتاؤ کہ کس مقصد کے لیے آپ اندر جو داخل ہوئے ہیں وہ مقصد صرف ایک گرہ پاکستان کی معیشت کی تباہی پاکستان کی معاشرت کی تباہی پاکستان کی سیاست کی تباہی اور پاکستان کی بدنامی کے علاوہ اس نے کچھ دیا ہی نہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں پانچ ٹکنی بینچ آج توہین عدالت کیس کی سمات کرے گا وزارت داخلہ نے عمران خان کی طرف سے اسلام آباد میں دھرنا دینے اور لانگ مارش کے علانات پر مفاد عامہ میں توہین عدالت کی درخواست دی تھی اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں وزید معلوم کر لیتے ہیں ہماری نمائندے اجاز حسین ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں جی اجاز حسین ذرا اپ ڈیٹ دیجئے کا اس حوالے سے جی بلکل چیف جسس عمرت آب اندیال کی سرباہی میں یہ پانچ ٹکنی بینچ ایک بجے سے پانچ شروع کرے گا بینچ میں دیگر ججز جو ہیں جسس اجاز الحسین، جسس منیو اکتر جسس یاہیہ حفریدی اور جسس مظاہر علی اقوی نکوی وہ شامل ہیں یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے یہ پندرہ اکتوبر کو دائر کی گئی تھی وزارت داخلہ کی طرف سے جس میں بنیاد یہ بنایا گیا تھا کہ عمران خان جو چیر میں تحریک انصاف ہیں وہ مسلسل علادات کر رہے ہیں دھنے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ لاؤنگ مارچ کے حوالے سے اور ان کی منزل جو ہے وہ اسلامباد ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ روز مرہ زندگی جو ہے وہ لوگوں کی متاثر ہوتی ہے عوام کی متاثر ہوتی ہے جو کہ ان کا بنیادی حقوق ہے وہ مجروح ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے کارروائی کی جائے اور اس میں پھر سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو پچیس مئی جب جلاو گرہو کیا گیا تھا تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے ایک جگہ متعین کر دی تھی اس میں ایچ نائن اور جی نائن کے درمیان جو پارک ہے جہاں پر اس وقت مولانا فضل الرحمن کا جو جلسہ جو ہوا تھا لانگ مارچ اور اس کے علاوہ سٹیٹن جو ہوا تھا دھرنا وہ بھی وہیں پہ ہوا تھا تو عمران خان سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ وہاں پر کریں لیکن بعد میں جو واقعات ہوئے پچیس مئی کو وہ سب نے دیکھے اور جلاو گرہو کیا گیا شہرہ دستور پر اور اس پر ڈی چوک میں تو اس کے بعد سے یہ وزارت داخلہ نے پالیسی لی اور یہ کہا کہ گزشتہ جو عدالتی حکامات ہیں ان پر بھی عمل درامت نہیں ہوا جس کی وجہ سے پچیس مئی کو گرہو جلاو کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کی پراپٹیز جو ہے وہ نیجی پراپٹیز وہ بھی ان کو بھی نقصان پہنچا اس کے علاوہ سرکاری اما جو عملاء ہیں اس کو بھی نقصان پہنچا اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ آج کی درخواست دائر کی گئی ہے اس میں ہو گئی ہے کہ بیسیکلی جو گورنمنٹ کی طرح کوئی کوشش کی جاری ہے وہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ محسوس یہ ہی ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اگر گزشتہ فیصلی بھی دیکھے جائیں کہ ڈیمانسٹریشن جو پیسفل استجاج ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ ہر کسی کا آئینی حق ہے لیکن سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر استجاج کرنے والوں کے بنیادی حقوق ہیں تو باقی لوگ کے بنیادی حقوق ہیں تو لہٰذا اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جیسے اس وقت بھی جی نائن اور ایچ نائن میں جگہ متعین کی گئی تھی شاید اس پر تباہ بھی کوئی اس طرح کی ہدایات عدالت کی طرف سے آئے پہلے تو یہ عدالت جو ہے وہ نوٹس جاری کر کے عمران خان سے پوچھے گی کہ کیا ان کے اس حوالے سے جو اعلانات کی ہے اس میں حقیقت کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہو سکتے آگے جا کے پلان بھی ڈسکس ہو اور پھر اس کے بعد عدالت کو ہی ڈائریکشن یا احکامات جاری کرے جی بہت شکریہ اجاز حسین اب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ممنوع فنڈنگ کیس میں فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی دائرہ اختیار واضح کر دیا جسٹس محسن اختر قیانی نے احکامات جاری کیا کہ معاملہ بینکنگ کوٹ سنے گی عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت میں ملزم تارک شفی اور فیصل مقبول اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشنر اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزاروں نے صرف حفاظتی زمانت مانگ رکھی تھی عدالت کے استفسار پر کیس میں شامل تفتیش ہونے سے متعلق ملزمان نے بتایا کہ ہم ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے تھے جبکہ ایف آئی اے کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ یہ شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے عدالت نے تارک شفی اور فیصل مقبول کی حفاظتی زمانت میں دو ہفتوں کی توسی کرتے ہوئے انہیں ایف آئی اے کے سامنے پانچ روز میں پیش ہو کر شامل تفتیش ہو کر بینکنگ کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا الیکشن کمیشن نے عمران خان انتخابی ذابطہ اخلاق خلاف فرضی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن میں عمران خان کا چار سدہ میں انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی کا معاملے کی سماعت ہوئی تحریک انصاف کے وکیل نے کمیشن کو بتایا کہ وزیراعلا کے پی کے اور وزرانے سہلاب زدہ علاقوں کے دورے کیے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے رمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک فرد جو رکنے قومی اسمبلی ہے اور پھر رکنے قومی اسمبلی کا انتخاب کیسے لڑ سکتا ہے آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ ڈیڑھ سو استفعے آئے ہیں کہاں ہیں استفعے؟ ڈیڑھ سو استفعے لے آئیں ابھی قبول کرتے ہیں اداروں کی تزہیق سے متعلق متنازع ٹویٹ کے معاملے پر گرفتار پی ٹی آئی سینیٹر آزم سواتی کی زمانت بازگرفتاری کے درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا کل سنایا جائے گا جج سپیشل سنٹرل راجہ آصف محمود نے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ گیا آزم سواتی کی جانب سے ان کے وکیل بابر آوان عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس عدالت کے دائرے سے باہر ہے اور سیشن جج کے پاس جانا چاہیے حالیہ زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کا ملک کی سب سے مقبول جماعت ہونے کا دعوی حقائق کے برعکس ہے ایک سے زائد نشستیں جیتنے والے روکن کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے آئی اس بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں عمران منصف کی یہ ریپورٹ حالیہ زمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی آٹھ میں سے چھے نشستیں عمران خان اور دو پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی آٹھ ہلکوں سے پانچ لاکھ ستاون ہزار ووٹ پی ٹی آئی جبکہ پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار پی ڈی ایم کی جماعتوں نے حاصل کیے شیاسی تذیعہ کاروں کے نزدیک پی ٹی آئی کی آٹھ نشستوں میں سے دو کا کم ہونا مقبولیت میں کمی نہیں تو اور کیا ہے پاکستان کیا ان کے مطابق الیکشن میں ایک سے زائد نشستیں حاصل کرنے والے امیدوار کو تیس دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سی نشست رکھنی ہے اور کون سی نہیں ایک سے زیادہ جو بھی جیتا ہے تو قانون کے مطابق ایک طرف سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی میں مصروف پی ڈی ایم جماعتیں اور دوسری طرف سیلاب زدگان سے بیزار مقبولیت کا دعویٰ کرنے والے امیدوار پچاس سے زائد جلسے کر کے مجموعی طور پر نو ہزار ووٹوں کا ہی فرق ڈال سکے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے صوبہ پنجاب میں پی ڈی ایئی نے مجموعی طور پر اٹھارہ ہزار کم ووٹ آسل کیے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پنجاب کے عوام کی اکثریت بھی پی ڈی ایئی کے ساتھ نہیں یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ امران خان تنہا سب جماعتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایئی کے ساتھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا الائنس جی ڈی ای بھی شامل ہے ایک طرف ایک جماعت کثیر قومی وسائل کے نتیجے میں ہونے والے انتخابی عمل سے گزر کر پارلیمنٹ میں جا کر عوام کی رمائنگی بھی نہیں کرنا چاہتی اور دوسری طرف پی ڈی ایم جماعتیں عوامی مفاد میں قومی اساملی میں اپنا فعل کردار جاری رکھے ہوئے قومی اساملی کی خالی ہونی والی چھے نشستوں پر زمینی انتخابات کا عمل ایک بار پھر دورائے جائے گا جس سے غریب عوام پر ٹیکس کا اضافی بوجھ پڑے گا پاکستان جیسا ملک اس بات کا بار بار متحمل نہیں ہو سکتا قومی وسائل کے یوں بے درک زیاہ کو رکنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے عمران مصطب خان پاکستان ٹیوری نیوز اسلام آباد وزیر تلات مریم اور انگزیب سے سعودی صفیت نواف بن سید المالکی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان وفاہمتی یاد داشتوں کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا یہ بھی تیپ آیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان فلم اور ڈرامے کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی وزیر اطلاعات نے سلاب متاثرین کے لیے بروقت امداد کی فراہمی پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے سعودی سفیر کی جانب سے متاثرہ علاقوں کے دورے اور امدادی سرگرمیوں کے نگرانے کو سرہا نباف بن سعید المالکی نے سلاب سے ہونے والے نقصانات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی کور کمانڈر بلوچستان لیٹنینٹ جنرل آصف غفور کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ریلوی سٹیشن کوئٹا کا دورہ کیا اس موقع پر ائرپورٹ مینیجر اور متعلقہ حکام نے کور کمانڈر کو ائرپورٹ کے توسیح منصوبے سیکیورٹی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا کور کمانڈر بلوچستان نے ائرپورٹ پر جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیشرفت کو سراہا انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تزین و آرائش کو دوسرے صوبوں کے ائرپورٹ کی طرز پر کیا جائے تاکہ مسافروں کو بہترین سفری سہولیات فرہم کی جا سکیں اس حصلے میں ادارے کی مدد کا بھی وعدہ کیا کور کمانڈر لیفلنٹ جنرل آصف غفور نے ریلوی سٹیشن کوئٹا کا بھی دورہ کیا ڈویشنل سپریٹنڈن ریلوی نے تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر انہوں نے تجویز دی کہ ریلوی سٹیشن پر مسافروں کی سہولت صفائی اور تزین و آرائش کے کاموں میں فوج مدد کرے گی بلوچستان کے سہلاف زدگان کی بحالی کے لیے پاک آرمی ایف سی بلوچستان اور سیول انتظامیہ امدادی کاروائیوں میں مصروف عمل ہیں سہلاف زدہ علاقوں میں دو ریلیف کیمپس میں تین ہزار نو سو اٹھ سٹھ سہلاف زدگان کو کھانا راشن اور علاج مالجہ فرہم کرنے کے علاوہ صوبے کے دیگر متاثرہ اصلاف میں بھی ریلیف آپریشنز جاری ہیں گزرشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پاک آرمی اور ایف سی بلوچستان کی جانب سے پندرہ فری میڈیکل کیمپس میں ایک ہزار چار سو بائیس مریضوں کا علاج مالجہ کیا گیا جبکہ تیس سروے ٹیموں نے سہلاف سے ہونے والے نانوے فیصد نقصانات کا سروے بھی مکمل کر لی گا وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے شدید بارشوں سے رنی کوٹ قلعے کو ہونے والے نقصان کا نوٹس لیتے ہوئے انڈورمنٹ فنڈ کے حمید آخوند کو اعتماد کرنے کی ہدایت کر دی حمید آخوند نے وزیراعلا کو ریپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ قلعے کے کچھ پرانے حصے جو بحال کر دیا گیا ہے ناکس ٹرینیج سسٹم کے باعث بارش کے پانے کی نکاسی نہیں ہو سکی انہوں نے بتایا کہ جو دیواریں پہلے بحال کی گئی تھی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے مزیراعلا نے ہدایت کی کہ مرمتی کام جلد مکمل کیا جائے تاکہ قلعے کو مزید نقصان نہ پہنچے ادھر تھٹا میں سیلاب متاثرین کو اپنے گھروں میں واپس جاتے ہی مختلف عبائی امراض کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حلال احمر پاکستان متاثرہ علاقوں کے مکینوں کے علاج مالجے کے لیے موبائل ٹیمیں بھیج رہا ہے ہمارے نمائندے مرزا حسن بیک اس وقت ایک میڈیکل کیمپ میں موجود ہیں ان سے صورتحال سے آگاہی حاصل کرتے ہیں جی حسن بتائیے گا تلاب متاثرین کی واپسی کے دو عمل شروع ہو گیا ہے لیکن ان کو سب سے زیادہ جو صورتحال ہے اس ٹیم خطرناک صورتحال کے سامنا کرنا ہے وہ ہے خطرناک بیماریاں وبائی بیماریاں جس میں ڈنگی بخار ملیریا اور جلدی بیماریاں اور مختلف سکرسیم کی بیماریاں اس کے سبب یہ ہے کہ وہاں گندہ پانی جاما ہے ٹنڈو حافظ شاہ سے پانی ابھی تک نہیں کلا ہے گاؤں یونین کونسل سوپ شورو گھوڑا باری کے مختلف گاؤں ہیں کیٹی بندر کے مختلف گاؤں ہیں جہاں برسات اور سلاف کا پانی کھڑا ہے تو اس موقع پر حکومت ٹیم میں تو وہاں تک نہیں پہنچا کئی ہیں تو حلال احمر پاکستان نے قدم اٹھایا کہ مختلف میڈیکل ٹیم ہیں جو موبائل کی صورت میں جا رہی ہیں وہاں گاؤں گوٹوں میں علاج کرا رہی ہیں لوگوں گا آج جو ہے گاؤں سمار کابار میں میڈیکل کیمپ لگایا ہے یہاں جو ہے بچے ہیں لیڈیز ہیں اور بڑے آدمی ہیں ان کو ایک تو چمڑی کی تکلیف ہے دوسرا خانسی بخار ملے رہا ہے لوگ اپنے واپس گاؤں میں آ گئے ہیں تو اسی وجہ سے ان کو شکایت کافی تھی کہ وہ تکلیف بیماری وغیرہ کی تو ہم نے یہ میڈیکل ٹیم ایرنج کی ہیں ہم مختلف علاقوں میں جائیں گے جہاں جہاں ضرورت ہے میڈیکل ٹیموں کی تو ہم یہ ٹیم ایرنج بھیجیں گے حلال احمر پاکستان ہے اس میں تین گھنٹے کے اندر دو سو سے زیادہ مریض جو ہے ملیریا اور جلدی بیماری ظاہر ہوئے ہیں ڈاکٹروں کا علاج بھی کر رہے ہیں شکریہ حسن آپ کا مزید خبروں کی جانے بڑھتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے کہ حالیہ منسون کے بارشوں سے خیرپور کی سرکیں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں حالیہ بارش کے بعد پیر جو گوٹ سے ٹنڈو مستی روڈ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ گڑے پڑھنے سے آئے روز حادثات اور گاڑیاں خراب ہونے کے واقعات معمول بن چکے ہیں جس سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عبدالخالق چوہان کی ریپورٹ دیکھئے حالیہ منسون کی بارشوں نے روڈ رستے اور شارہیں بھی شدید متاثر کی ہیں خیرپور زلہ کے پیر جو گوٹ سے ٹنڈو مستی جانے والی روڈ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کے باعث آئے روز حادثات اور واقعات معمول کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اس روڈ سے تقریباً روزانہ ہزاروں گاڑیاں چھوٹی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں اور آئے روز حادثات واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں یہاں کے مکینوں نے حکومت سندھ اور زلہ انتظامیاں خیرپور سے مطالبہ کیا ہے کہ پیر جو گوٹ سے ٹنڈو مستی جانے والی روڈ کو فوری طور پر مرمت کروایا جائے تاکہ مسافرین اپنی منزل تک باحفاظت بغیر کسی نقصان کے پہنچ سکیں ناظرین ایمینسٹری انٹرنیشنل نے پلیٹسر کا ایوارڈ حاصل کرنے والی کشمیری فوٹو جنرلیس سنا ارشاد مطوع پر سفری پابندی کو انتقامی کاروائی قرار دے دیا ہے کیم ایس کی ریپورٹ کے مطابق ایمینسٹری انٹرنیشنل انڈیا کے سرپرہا آکار پٹیل نے سنا ارشاد کو دھیلی کے ہوایرنے پر امیگریشن حکام کی جانب سے بیرون ملک سفر کرنے سے روکنے کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آزاد اور تنقیدی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے جبری سفری پابندیاں بھارتی حکام کا اہم ہر بابند جکا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سفری پابندیاں کسی عدارتی حکم وارنٹ یا تحریری وضاحت کے ذریعے نہیں لگائے گئیں جس کی وجہ سے کارکنوں اور صحافیوں کو ان کو عدارتوں میں چیلنج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ گزرشتہ تین سالوں میں بھارتی حکام نے جمہور کشمیر کے خطے سے صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف سفری پابندیوں کے استعمال میں اضافہ کیا ہے انہوں نے انکار روائیوں کو انسانی حقوق کے حوالے سے بھارت کی بینرقوامی ذمہ داریوں کے منافع قرار دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکام تمام سفری پابندیوں کو فوری ختم کرے ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدی ناظرین محکمہ مصمیات کے مطابق کشمیر گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخواہ اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش جبکہ بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا کل ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخواہ کشمیر، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک رہا آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ منفی تین، زیارت دو اور کالا میں ایک ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ملک کے مختلف حصوں میں موسم نے کروٹ لے لی ہے گزشتہ رات میاوالی کے میدانی علاقوں میں بارش شار پہاڑوں پر برپاری سے کہیں موسم خوشک رہا ہو گیا اور کہیں سردی کا احساس ہونے لگا وفاقی در الحکومت اور وسطی پنجاب سبیت مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کا خاتمہ ہو گیا گزشتہ رات ہونے والی بارش سے موسم میں خوشک رہا تبدیلی آئی ہلکی سردی کا احساس ہونے پر لوگوں نے گرم کپڑے نکال لیے شکرگڑ اور گرد و رواح میں بارش سے گلیوں اور بازاروں میں جلد تھل ایک ہو گیا وزیر آباد شہر اور گرد و رواح میں بارش اور تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرما کے آثار نمائے ہونے لگے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بارش سے کھانسی گلے کی خرائش اور دیگر بیماریوں میں کمی آئی کی مانسیرہ کے باہل آئی علاقوں میں رات گئے برف باری سے موسم سرد اور خوشکوار ہو گیا بٹکنڈی اور بیسل نے برف کی سفید چادر اڑ لی ہے گزشتہ رات میدانی علاقوں میں بارش اور والا علاقوں میں برف باری ہوئی جس سے سردی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا سیاحتی بقامات ناران بٹکنڈی اور بیسل میں رات گئے برف باری کے بعد موسم سرد ہو گیا بیسل میں اب تک تین انچ سے زائد برف پڑ چکی ہے سیاہوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ یہاں کی سرد موسم اور برف سے انجوائی کرنے آ سکتے ہیں ناظرین زلہ غیزر میں اس سال سردی کا آغاز وقت سے پہلے ہی ہو گیا زلہ بھر میں رات سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث علاقے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے لوگوں نے گرم کپڑے پہننا شروع کر دیئے ہیں بارش کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہا تو سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور صوبہ در الحکومت لاہور میں سموگ نے اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں جس سے شہری مختلف بیماریم کا شکار ہو رہی ہیں لاہور شہر کی فضا دنیا میں آلودہ ترین شمار کی جا رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وقاس بٹی سے وقاس آگاہ کیجئے گا لاہور میں فضا کس قدر آلودہ ہے محکمت حفظ پنجاب کی جانب سے آج لاہور شہر کا ایک والٹی انڈرسٹ جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق مال روڈ اپر مال پر ائر کوالٹی انڈیکس ایٹسو انیس ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ٹاؤنشپ میں ائر کوالٹی انڈیکس ایٹسو ساٹھ ریکارڈ کیا گیا ہے ورلڈ انوائرمنٹل آرگنائزیشن کے مطابق لاہور شہر آلودہ ترین شہروں میں شامل ہے سموگ اور فضائی آلودگی کے وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں جس میں گلہ خراب سانس لینے میں دشواری آنکھوں میں جلن اور نزلہ زکرام جیسی بیماریاں شامل ہیں طبی مائرین کے مطابق سموگ سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کیا جائے اور گھروں میں کھڑکی اور دروازے بند کیے جائیں تاکہ سموگ سے بچا جا سکے ظلائی انتظامیاں دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں اور ملز مالکران کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں اور ان پر بھاری جرمانے بھی آئد ہو رہے ہیں شہریوں کے چاہیے کہ وہ کچھرا نہ جلائیں کیونکہ اس سے بھی فضائی الودگی میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے